السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے سوال بڑا ہی اہم ہے مال کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت ہی زیادہ مال ہے دولت ہے فضول خرچی بھی نہیں کرتا ہے زکاة بھی ٹائم پر ڈھائی پرسنٹ ادا کرتا ہے تو کیا قیامت کے دن اس سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ یقینا پوچھا جائے گا یقینا پوچھا جائے گا چنانچہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی يسأل عن عمره فیما افنا بندہ قیامت کے دن ہل بھی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے عن عمره فیما افنا عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس سلسلے میں بہت ہی بڑی غفلت پائی جاتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ عمر یہ زندگی ہماری ہے ہم جس طرح سے چاہیں اس عمر کو ضائع کرتے رہیں قیامت کے دن عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا ساٹھ سال کے ستر سال کے ہو گئے کہاں اس عمر کو صرف کیا ہے پوچھا جائے گا وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعْلَ فِيهِ اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس علم سے استفادہ کیا فائدہ اٹھایا اس علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهِ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا منی کے بارے میں پوچھا جائے گا سروت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لائے کہاں سے لائے وَفِي مَا اِنْ فَقَحَ اور کہاں لگائے کہاں خرچ کیے کہاں صرف کیے اللہ رب العالمين پوچھے گا اگر کوئی حرام طریقے سے مال کمایا اور زکاة دے دیا تو کیا حرام مال زکاة دینے سے پاک ہو جائے گا نہیں فِي مَا اِنْ فَقَحَ کہاں خرچ کیا کس کو یہ زکاة کی رقم دی پوچھا جائے گا وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا اَبْلَاخَ اور جسم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کس جسم کو کہاں استعمال کیا بڑھا پہ تک کیسے پہنچے اللہ کی اطاعت کرتے رہے فرمامرداری کرتے رہے یا غلط استعمال کرتے رہے بارگاہِ الٰہی میں جب تک ان سوالوں کے جوابات آدمی نہیں دے دے گا تس سے مس نہیں بھوگا قدم تک نہیں جنبش کر سکے گا ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ جواب نہ دے پہلے جواب دو پھر یہاں سے آگے بڑھو یہ حالت ہوگی آج کتنی بڑی غفلت پائی جاتی ہے کتنی بڑی غفلت آدمی سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں جیسے چاہیں ویسے رہیں جہاں چاہیں وہاں ٹائم پاس کریں نہیں میرے بھائی خالق کائنات نے یہ جسم یہ عمر اور یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو وہ حساب بھی لے گا جس نے یہ جسم اور یہ عمر عطا فرمائی ہے جس نے یہ صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے جس نے یہ مال اور دولت عطا فرمائی ہے وہ پوچھے گا بھی اور جب وہ پوچھے گا تو جواب دینا ہی پڑے گا جب تک کوئی جواب نہیں دے گا تب تک وہ اللہ رب العالمین کی گرفت میں رہے گا لَا تَزُولُ قَدْمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدَمْ ہمارے لئے آسان ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نعام اور اکرام سے نوازے